میں آپ کو تحقیق کے ساتھ بات کروں گا ابھی ابھی کچھ نوجوانوں نے پاپ جی کے مطالق بتایا یہ کوئی مذاق اور لطیفہ نہیں جانتے آپ اس میں پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ پورا میں نے اس میں دیکھا خیامت سے پہلے ایک عظیم جنگ ہوگی جس کا نام الملحمت الكبراء اس سے بڑی جنگ نہ دنیا میں کبھی ہوئی اور نہ کبھی خیامت تک ہوگی وہ جنگ ہونا باقی ہے ملک شام اس کا میدان بنے گا حضور نے اس کے عصاف میں یہ بتائے کہ وہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ ہر سو میں سے ننہ نوے مرے گا اور ایک بچے گا اور اس پوری جنگ وہ اللہ کے نبی نے فرمی الملحمت الكبراء اس میں شریک ہونے والے اور جہاد کرنے والوں کی تو فضیلت ہے لیکن اس کے علاوہ جو کفر ارتداد اور فسق و فجور پر لڑیں گے ان کے لئے دوزق کی وعید ہے جہنم کی وعید ہے یہ جو گیم ابھی آیا اس کی چیزیں وہ ملحمت الكبراء سے ملتی جلتی یہ بب جی جو گیم لائے گیا اس کی پوری چیزیں ابھی تک میں خود دیکھ نہیں سکا لیکن جتنا میں نے معلومات حاصل کیے ہیں اس میں یہی ہے کہ شوٹ کرنے کا طریقہ سکھائے دا کہ آپ گاؤں کے گاؤں پورے اپنی گن سے ویپن اس میں ہیں پورا گروب بنا کر کے شوٹ کرو یاد رکھو آپ جس کو شوٹ کر رہے ہیں یہودی اپنی بزنس کے لئے یہ سب چیزیں تمہارے گھر میں لائے اس کی بری نحوست ایسی ہے کہ ماں پکارتی رہ جاتی ہے اس کی تو بچہ اس گیم سے ہٹی نہیں باپ پکارے حتی کہ چرچڑا ہو جائے گا بچہ دیکھ لینا اتنا کہ وہ کاکنے کو دوڑے اس کو کوئی گیم سے روک دیں ایسا ابھی کونسا گیم آیا کہ ماں باپ کا وہ دشمن بن جاتا ہے دو تین دن اگر کھیلے گا دشمن ہی اس کے دل میں گھر کرنے لگے اور پھر ہمہ وقت اس کے ہاتھ میں ویپن اٹھانے کا ایک جذب آتا رہے گا یہ ساری چیزیں تمہارے اخلاق کو تباہ و برباد کرنے کے لئے ڈالی جاتا کاش اگر کوئی یہ گیم کھیل کر مجاہد بن جاتا تو میں اجازت دے دیتا لیکن ایسا نہیں جس کو تم شوٹ کرتے ہو یہ در حقیقت چوروں کو شوٹ کرنا نہیں دکھایا جا رہا ہے بلکہ جس کو بھی تم شوٹ کرتے ہو وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کا سکھایا جاتا ہے حضور نے خود فرمایا اس گیم کی تحقیقات کر کے دیکھو کہ آخیر میں کتنے بچتے ہیں اس میں ایک بچتا ہے حضور نے فرمایا ہر سو میں ننہ نوے مر جائیں گے مسلمان دیکھ بچے اور ان ننہ نوے کو مارتا کون ہے تم ہی مارتا شوٹ کرتے ہو مجھے یہاں سے کہنا یہ ہے کہ یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہو سکتے میرے عزیز ہو گوچو دنیا اتنے جھال بچھا چکی ہے تمہارے آخرت سے چہرہ تمہارا پھیر دینے کے لئے کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی گیموں میں تمہاری مودہ